ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے کرنا نہ کرنا دونوں ان کو اپنا اختیار ہے ایک اوڈیو کا سوال پلے کر دیتا ہوں حضرت میرا سوال ہے کی جو لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں کہ لوگ جمرات کو یا جمعے کے دن یا پیر کو یا منگل کو لوگ حاضری لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ فلا کے اوپر فلاہ بلی آ گیا تو حاضری لگ رہی ہے جائیے اپنی منتیں مرادیں مانگیے اپنی بیماریوں سے شفاف آئیے اور یوں کہتے ہیں کہ فلاہ کے اوپر شابر صاحب کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگئے اور کسی کو اوپر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگئے تو کسی کو اوپر دادم یا کسی کو اوپر فلاہ سکس آگئے اس طرقے کا قائد رکھنا کیسا ہے سواری آنے کا دراصل معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سواری آتی ہے ان کو خود کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ آنے والا کون ہے یہ تو ان کے آس پاس موجود جو حضرات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سواری غوث آدم کے رسول ہوتا یہ ہے یہ بات تو بلکل کلیر ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی اور کی روح یا کسی اور کی سواری کسی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہے یہ شریعت قرآن حدیث کے خلاف والی بات ہے لہٰذا کوئی بھی ایسا تصور قائم نہیں رکھنا چاہیے کہ فلا عورت پہ یا فلا بزرگ پہ سابر صاحب کی سواری یا غوث آدم کی سواری آ رہی ہے تو وہ اس میں حقیقت ہے ہاں اس میں اتنا ضرور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ان کو الزام اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ ان کو اس وقت اپنی اصل حالت کا معلوم نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے دراصل وجہ ہی ہوتی ہے کہ یہ سواری جنات کی ہوتی ہے یعنی جن کی سواری ہوتی ہے تو وہ جن ان کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ جیسا بولتا ہے یہ سامنے والا ویسا ہوتا ہے یعنی ایک طریقے سے روبیٹک سمجھتے ہیں آپ کے روبٹ بن جاتا ہے آدمی کے جو اپنے اختیار اور اپنے حواس وہ کھو دیتا ہے جیسا وہ کہتا کہلواتا ہے تو وہی چیزیں معاملہ تو ہوتے ہیں اور جنات کا آنا اور کسی کو لے جانا اگوا کر لینا یہ سا معاملات تو بالکل درست ہیں شریعت میں اس کی جو ہے اصل موجود ہے تو اس لیے وہ سواری جن کی ہوتی ہے اب آنے والا جن کسی کو پر آئے اور وہ یہ کہے کہ جی میں غوث آزم ہوں اور آپ مجھ سے جو چیز پوچھنا چاہیں پوچھیں اب کیونکہ اس کو تو جس پہ سواری آئی ہے اس کو کچھ اپنا ہوش رہتا نہیں ہے کہ اب سامنے والے سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ غوث آزم گن پہ سواری آتی ہے تو یہ کیا جن وغیرہ تفریح کرنے کے لیے کھیل خود اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں بعد میں جس ہوری چلی جاتی ہے بعض میں تو یہ حقیقت جننات ہی ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے کا معاملہ آتے ہیں لوگوں کو بے وقوق بناتے ہیں تفریح کے طور پر مزاق کے طور پر مجمع لگانے کے طور پر جیسے آدمی کی فطرت ہوتی ہے نا کھیل تماشا دکھانے کے اسی طرح جنات میں بھی ہر قسم کا جن موجود ہوتا ہے جس طرح اس میں بھی سنی ہے اور قافر جن ہے سنی ہے مسلمان ہیں کافر ہیں اور ان کے سارے معاملات دنیا کے شادی بیہا بچے وغیرہ وہ سب معاملات بلکل انسانوں کی طرح چلتے ہیں مگر یہ کہ وہ ہماری نظر سے ہو جائے لیں تو وہ بھی اسی طرح تفریح کرنے کے لیے معاملات یہ کرتے ہیں اب وہ جس کا نام لے گا کہ میں سابر صاحب کی سواری ہوں میں غوث آزم کی سواری ہوں تو سامنے والا جو ان کے مجمع کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ شاید ان پر غوث آزم کی سواری آتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوگا کہ غوث آزم یا کسی بھی بزرگ کی یا کسی بھی زیرو کی روح کسی دوسرے کے اندر آئے یا سواری دوسرے میں آئے یہ بے اصل بات ہے اس کو عقیدہ ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ غوث پاک کی سواری ہے اب کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو آیا وہ جن ہوتا ہے وہ ساری معاملات جو اگلے پچھلے ہوتے ہیں وہ بلکل درست بتا دیتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہے اور آپ یہاں گر چکے ہو آپ ایسا ہو چکا ہے ویسا ہو چکا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شیطہ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ علم غیب سے نرے جاہل ہیں ان کو علم غیب کا حال معلوم نہیں ہوتا اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ بھی رہنے والا ایک شیطان ہے یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے ادمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور شیطان برگلاتا ہے اور اسی طرح سے جو ایک نیک مخلوق ہوتی ہے وہ عبادت کی طرف راگب کرتی ہے اسی طرح دو فرشتے جو آمال لکھتے رہتے ہیں تو یہ جو سواری کے طور پر جو شیطان آتا ہے یہ اپنے اس پارٹنر سے یعنی اس شیطان سے اس کے پچھلے معاملات کو معلوم کرتا ہے کیونکہ وہ شیطان آدمی کے پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ہی ساتھ رہتا ہے لہٰذا وہ اندر باہر کے سارے معاملات سے بخبر ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ شخص فلا برات میں گیا تھا وہاں گر گیا تھا یا یہ شخص کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اس کی آنکھ اس وجہ سے درد کری اس کی لڑائی اس کے ساتھ ہو گئی یا اس کا اس نے کرزہ کھا رکھا ہے کہ جو کوشیدہ معاملے ہیں یہ اکیلا جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ رہنے والا ایک جن جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے شیطان وہ جانتا ہے یہ سارے معاملوں کی اس کو خبر ہوتی ہے تو کیونکہ جن جن وہ ایک قوم اور برادری والی بات ہوتی ہے تو یہ اس کو سارے معاملات اس سے معلوم کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ بھئی تو وہاں گر گئے تھے تو یہ جن کی جو خبر ہوتی ہے یہ اس شیطان سے لی گئی ہوتی ہے یعنی اس جن سے جو آدمی کے ساتھ رہتا ہے کہ ہاں اس کو آپ بتائیں کہ یہ وہاں پہ ایک دفعہ سائیکل چلاتے ہوئے گر گیا تھا یا یہ اس کے ایکسیڈنڈ ہو گیا تھا حادثہ ہو گیا تھا تو یہ وہ سب خبر جو ہیں اگلے پیچھلی دے دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی غصرازم کے سواری ہے غریب نماز کے سواری ہے کہ انہوں نے آگے پیچھے کا حل بتاتے ہیں وہاں پھر مجمع لگنا شروع ہو جاتا اور ترہ ترہ کے خرافات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اصل نہیں ہے بالکل بھی کہ کسی بزرگ کی سواری آتی ہے پہلی چیز دوسرا ہے کہ جن لوگوں پہ آتی ہے یا تجربہ ان کو خود کو تو اپنا ہوش رہتا ہے اس لئے ان کا تو کہنا فضول ہی ہے کہ جی ہمیں پہ سواری آتی ہے کیونکہ اس ٹیم تو وہ خود ایک روبرٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حواظ کام نہیں کرتے ہوش و حواظ میں وہ نہیں ہوتے وہ تو جو ان سے کہلویا جاتا ہے وہ چیز اس کو وہ لوگ کہتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ سواری ضرور آتی ہے اس چیز کا انکار نہیں ہے مگر یہ سب ہی پر سواری آتی ہے تو ایسا نہیں ہے بعض لوگوں کے اوپر جن نات کی حاضری ہوتی بھی ہے اور بعض لوگوں کے اوپر نہیں ہوتی تو وہاں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایکٹنگ یا ڈراما ہوتا ہے مگر سب کے ساتھ ڈراما بھی نہیں ہوتا سواری آنے والی بات حقیقت ہے مگر جن کے ساتھ ہے بزرگوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے اور ایسے بھی اب نہیں کہ ہر آدمی پر سواری آئے گی یہ یقین کر لے جاتا جن ہی ہے جن ہی ہے کبھی کبھی mentally problem بھی ہوتی آدمی کو مگر یہ ان سے حال پوچھنا ان کے پاس جا کے اپنے آگے پیچھے کا دکھڑا رونا اور جی وہاں جا کے اپنے ان کے مطلب ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں نظرانہ چادر یہ اور وہ ترہ ترہ کہ اس چیز کو غلط چیز کو بہت زیادہ بڑاوہ ملتا تو اس چیز سے سنی مسلمان کو بلکل پریز کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے معاملات میں نہ پڑے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے خدا نہ کرے کہ جنات کی حاضری کا کوئی تعلق ہے تو اس کو کسی روحانی آمل کے ساتھ اس کا علاج وغیرہ کروایا جائے اور اس پہ اس اثرات کو دور کروایا جائے مگر اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جاؤ نائے تصور پتھر میں حضر لالے پرنوار پرنوار بنایا